بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بینہ ٹائم کو ویسٹ کرتے ہوئے ہم اپنے کوئیسٹن کی اور بڑھتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں پہلا کوئیسٹن ہے دہلی میں لارڈ ہڈنگ جو ویسٹرائے تھے ان کے دربار پہ بم گرانے کے لیے جو رسپانسبل آرگنائزیشن ہے وہ کون سی آرگنائزیشن تھی اس آرگنائزیشن کا نام ہم کو بتانا ہے کیا وہ آل انڈیا لیبر آرگنائزیشن تھی یونائٹڈ پیٹرائٹک آسوسییشن تھی انو سیلان سمیتی تھی یا یوگانتر آسوسییشن تھی تو اس میں جو رائٹ آفشن ہے اس کوئیسٹن کا وہ ہے انو سیلان سمیتی اس انو سیلان سمیتی کو ہم دہلی کانسپیریسی کیس یا دہلی لاہور کانسپیریسی یا ہڈنگی بامب کیس بھی کہتے ہیں اب یہ بامب جو ہے کب پھینکا تھا یہ پھینکا تھا 23 دسمبر 1912 کو ٹھیک ہے 23 دسمبر 1912 کو یہ بامب جو ہے پھینکا تھا لارڈ ہیڈنگ کے آفش کے اوپر دہلی میں ٹھیک ہے اور جو آرگنائزیشن یہ بامب کو تھو کرنے کے لئے ریسپانسیبل ہے اس آرگنائزیشن کا نام انو سیلان سمیتی ہے ٹھیک ہے اب یہ بامب پھینکا کس نے تھا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے بسانتہ اس کا نام ہے بسانتہ کمار بسواس ٹھیک ہے بسواس بسواس ٹھیک ہے اس نے جو ایک ہوم میڈ بامب جو ہے فینکا تھا ویسرائی کے دربار پہ کب فینکا تھا 23 دسمبر 1912 میں ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے اور ایک قویسٹن ہمیں یہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے ویسرائی جو ہیں جنہوں نے کیپٹل کو شیفٹ کیا تھا لاہور سے دہلی کے لئے ان کا نام بھی ہے لارڈ ہارڈنگ ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے 1911 میں انہوں نے یہ کام کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس فرسٹ کوئسٹن ناؤ کوئسٹن نمبر سیکنڈ جوتی با فولے جوتی با فولے راؤ ٹھیک ہے یہ ایسوسییٹڈ ہیں کون سی مومنٹ کے ساتھ یہ ایسوسییٹڈ ہیں انٹی کاسٹ مومنٹ کے ساتھ انٹی کاسٹ مومنٹ کے ساتھ یہ ایسوسییٹڈ ہیں ٹھیک ہے سیول ڈیس اوبیڈنس مومنٹ کے ساتھ جو ایسوسییٹڈ ہیں وہ کون ہیں مہتمہ گاندی جی ٹھیک ہے ٹریڈ یونین مومنٹ اور پیزنٹ مومنٹ کے ساتھ کون ایسوسییٹڈ ہیں ان کے نام آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب ہمارے پاس یہاں پہ جو جوتی بھائی فولے راؤ ہے یہ ایسوسییٹڈ تھے انٹی کاسٹ مومنٹ کے ساتھ کس کے ساتھ انٹی کاسٹ مومنٹ کے ساتھ یہ ایسوسییٹڈ تھے ان کی جو ہے ایک آرگنائزیشن انہوں نے بنائی تھی اس آرگنائزیشن کا نام ہے ستیا شہودک ستیا شہودک سماج ٹھیک ہے ستیا شہودک سماج پونے مہاراسترہ میں انہوں نے یہ آرگنائزیشن جو ہے فون کی تھی اس آرگنائزیشن کا جو مقصد ہے جو نام ہے وہ ہے ٹرث سیکرز ٹرث سیکرز آرگنائزیشن سچائی پہ چلنے والی آرگنائزیشن تھی ہے یہ انہوں نے بنائی کم تھی ٹوینٹی فورت آف سپٹیمبر ایٹین ہنڈرڈ سیونٹی تھری میں انہوں نے یہ آرگنائزیشن جو ہے فون کی تھی ستیا شہودک سماج فونڈر جو اس کے کون تھے جو تھی بھائی فولے ٹھیک ہے ایٹین ہنڈر سیونٹی تھری میں انہوں نے اس آرگنائزیشن کو فونڈ کیا تھا ٹھیک ہے انٹی کاسٹ مومنٹ کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ قویشن بہت ہی امپورٹن قویشن ہے میچ لسٹ ون وید لسٹ ٹو انڈ سیلیکٹ دا کریکٹ آنسر یوزنگ دا کوڈ گیون بیلو ٹھیک ہے اب قویشن آپ کے پاس ہے کہ یہ جتنی بھی کلائیمیٹ ریلیٹڈ کانفرنسز یہاں پہ دی ہوئی ہیں یہ کس کنٹری میں ہوئی ہیں اور کس ایئر میں ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو کوپ ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن یہاں پہ دی ہوئی ہیں چار کانفرنس آف پارٹیز جو ہیں یہ کون کون سی کنٹریز میں ہوئی تھی وہ ہم نے دیکھنا ہے اب یہ کرتا کون ہے یہ جو کرنے والی آرگنائزیشن ہے ان کو کون کرتا ہے یو این ایف یو این ایف ٹرپل سی یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج ٹھیک ہے یہ ایک ٹریٹی ہے جس کا سنگتھن نائنٹین ہینڈر نائنٹی فور میں ہوا تھا یہ ہمیں سب سے پہلے پتا ہونا چاہے کہ نائنٹین نائنٹی فور میں ایک ٹریٹی آرگنیزیشن جو ہے انٹرنیشنل لیول کی جو کے نام ہے جس کا یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج اب اس کا سنگتھن نائنٹین نائنٹی فور میں ہوا تھا تب سے لے کر جو ہے یہ اس کی میٹنگز جو ہے اس کے میمبرز جو ہے ملکے کرتے ہیں تب ہوا تھا کوپ ٹوئنٹی ون کوپ ون ٹھیک ہے کانفرنسہ پارٹیز ون مطلب فرسٹ اڈیشن یہ جو ٹوئنٹی سکھ ہے یہ اڈیشن ہے ٹھیک ہے جیسے ہم لکھیں گے سی او پی ون پھر ٹو پھر ٹری فور فائی دیس اڈیشن اڈیشن ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو کانفرنسہ پارٹیز کا جو اڈیشن تھا وہ نائنٹین ہنڈڈ نائنٹی فور میں ہوا تھا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون کرتا ہے یو این ایف ٹریپل سی یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن آن کلائی میٹ چینج ٹھیک ہے اتنا ہمیں پتہ چل گیا کہ کانفرنسہ پارٹیز جو ہے ان کو کون کرتا ہے کب سے ہو رہا ہے فرسٹ کب ہوا تھا یہ ہمیں پتہ چل گیا اب ہے کانفرنس آف پارٹیز ٹوئنٹی سکس جو ہے یہ ٹوئنٹی ون میں ہوا تھا یہ ٹوئنٹی ٹو میں ہوا تھا یہ ٹوئنٹی تھری میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اور یہ ٹوئنٹی فور اس سال ہوئی ہے ٹھیک ہے اب کانفرنس آف پارٹیز ٹوینٹی سکس جو ہے یہ کہاں پہ ہوا تھا ہمارے پاس یونائیٹڈ کنگڈم میں یہ ہمیں یاد ہونا چاہے اگزیکٹ سیٹی کا نام پوچھا جائے تو یوکے کے اندر جو سکاٹلینڈ آتا ہے سکاٹلینڈ کی کیپٹل گلاس گو ٹھیک ہے گلاس گو سکاٹلینڈ یوکے میں ٹوینٹی ون میں جو ہے ٹوینٹی سکس اڈیشن جو ہے کانفرنس آف پارٹیز کا ہوا تھا اب کانفرنس آف ٹوینٹی سیون ٹھیک ہے یہ والا جو ہے کہاں پہ ہوا تھا دوہزار بائیس میں اجپٹ میں ہوا تھا ٹھیک ہے کوپ ٹوینٹی ایٹ دوہزار ترئیس میں جو ہے یہ ہوا تھا یو اے ای دوبائی کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوپ ٹوینٹی نائن جو اس سال کا ہے دوہزار چوبیس کا یہ ازربائیجان جو کہ یہاں پہ ایک سٹیڈیم کا نام ہے بکو سٹیڈیم ٹھیک ہے بکو سٹیڈیم اس سٹیڈیم کے اندر یہ کانفرنس آف میٹنگ آہ ایڈیشن نمبر ٹوینٹی نائن دوہزار چوبیس کے اندر ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے اتنا سا تو ہم نے سمجھ لیا کانفرنس آف ٹوینٹی سکس سیون ایٹ نائن ایڈیشن جو ہے ٹوینٹی نائن ایڈیشن دوہزار چوبیس کا ازربائیجان بکو سٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے ٹوینٹی تھری کا یو اے ای کے شہر دوبائی میں ہوا تھا ٹوینٹی سیون کا ہمارے پاس ایجپٹ میں ہوا تھا دوہزار بائیس میں اور دوہزار اکیس میں ایڈیشن ٹوینٹی سکس کانفرنس آف پارٹیز کا گلاس گو سکارٹلینڈ آہ یو کے کے اندر ہوا تھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کانفرنس آف پارٹیز تھٹی ٹھیک ہے تھٹی ون تھٹی ٹو اور تھٹی تھری یہ کہاں ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوپ تھٹی جو ہے نیکسٹ یئر جو کہ ہوگا ایڈیشن جو ہے ہمارے پاس اس کا اگر ہم لکھیں یہ دوہزار پچیس میں ہوگا کوپ ٹوینٹی سکس چھبیس میں ہوگا ٹھیک ہے یہ والا ستائیس میں ہوگا اور یہ والا اٹھائیس میں ہوگا ٹھیک ہے کانفرنس آف پارٹیز ایڈیشن آ ایڈیشن نمبر تھٹی تھری ایئر ہوگا ٹو تھو تھوزینٹ ٹوینٹی ایٹھ یہ ہوگا انڈیا میں یہ ہوگا انڈیا میں اسی لیے ایمپورٹڈ بن جاتا ہے کہ دوہزار ٹھائیس میں جو تھٹی تھرڈ ایڈیشن ہے سی او پی کا یہ انڈیا میں ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کہ ہمیں سارے پوچھے جا سکتے ہیں اگزام میں ٹھیک ہے کیونکہ اینڈیا میں دوہزار دو میں ہوا ہے ٹھیک ہے دوہزار دو میں جو ہے ہوا تھا یہ سی او پی اس کے بعد جو ہے اب ہونے جا رہا ہے ٹو تھوزینٹ ٹوینٹی ایٹھ میں اب تھرٹی ٹو والا جو ہے یہ ہوگا کانیڈا میں کہاں پہ ہوگا کانیڈا میں ٹوینٹی سکس والا جو ہے یہ ہوں گا اسٹریڈیا میں اور دوہزار پچیس میں جو ہے یہ ہونا ہے برازیل میں تھرٹی ایڈیشن دوہزار پچیس میں برازیل میں ہوگا تھرٹی فرسٹ ایڈیشن ٹو تھوزینٹ ٹوینٹی سکس آسٹریلیا میں ہوگا ٹھیک ہے تھرٹی سیکنڈ ایڈیشن دوہزار ستائیس میں کانیڈا میں ہوگا اور تھرٹی تھرڈ ایڈیشن جو کہ ٹو تھوزینٹ ٹوینٹی ایٹھ میں ہونے جا رہا ہے یہ ہوگا انڈیا میں کہاں پہ ہوگا انڈیا میں ہوگا اور اس سے پہلے انڈیا میں کب یہ سیو پی کانفرنس ہوا تھا 2022 میں ہوا تھا تو ہم نے 2021 سے لے کر 2028 تک سارے سارے پتہ کیا ہم نے کہ کس سال کا کس کنٹری میں ہوا تھا اور کونسا ایڈیشن ہوا تھا 2021 سے لے کر 21 میں جو ایڈیشن ہوا تھا وہ 26 ایڈیشن تھا اور 28 میں جو ایڈیشن ہوگا وہ 33 ایڈیشن ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے بات یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے now question number third is when was بھگت سنگھ سخدیو and راجگرو سینٹینس to death تو یہ ہمیں پتہ ہے 23rd March 1931 کو جو ہے ان کو ہینگ کیا گیا تھا اس لیے ہر سال جو ہے 23rd March کو شہیدی دیوست جو ہے منائے جاتا ہے پورے انڈیا میں ٹھیک ہے لاہور کانسپیریسی کیس میں ان تینوں کو جو ہے سینٹینس ٹو ڈیتھ کا اعلان کیا گیا تھا 23rd March 1931 کو شام کے سات بجے جو ہے ان کو ہینگ کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے نیکسٹ قویسٹن ایک پرائز کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہے الیکزینڈر ڈن ٹھیک ہے ان کو ملے گا 2024 کا ساسترہ رامنوجین پرائز ٹھیک ہے رامنوجین پرائز جو کہ ایسوسییٹڈ ہوتا ہے ماتھمیٹکس فیلڈ میں جو ہے یہ پرائز دیا جاتا ہے تو 2024 کا جو ہے یہ دیا جا رہا ہے الیکزینڈر ڈن کو ٹھیک ہے اور یہ پرائز جو ہے کون دیتا ہے ساسترہ رامنوجین پرائز ساسترہ جو ہے ایک آرگنیزیشن ہے انڈین بیسٹ آرگنیزیشن ہے ایک اکیڈمی ہے تو یہ پرائز جو 2024 کا دیا جائے گا الیکزینڈر ڈن جو کہ کہاں کے رہنے والے جارجیا انسٹیٹوٹ اپ ٹیکنالوجی یو ایسے کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہے یہ پرائز دیا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ پرائز جو ہے 32 سال سے نیچے کہ میثیمیٹیشنز کو دیا جاتا ہے جن کا آؤسٹینڈنگ پرفارمنس جو ہے اس فیلڈ میں رہتی ہے تو 32 سال سے نیچے کہ جو میثیمیٹیشنز ہوتے ہیں ان کو یہ پرائز دیا جاتا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے یہ ٹھیک ہے میسٹر ڈن الیکزینڈر ڈن ٹھیک ہے جارجیا انسٹیٹوٹ ٹیکنالوجی یو ایسے کہ جو ہیں یہ میثیمیٹیشنز ہیں الیکزینڈر ڈن ٹھیک ہے ان کو جو ہے یہ ساسترہ رمنوجین پرائز دوہزار چوبیس کا دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے question important ہے یاد رکھئے گا دنیا کا ایک مشہور iron ore deposit جس کا نام ہے krivoi rogue ابھی نیوز میں رہا ہے یہ located ہے کونسی country میں تو یہ located ہے یوکرین میں کہاں پہ ہے یہ located یوکرین میں located ہے krivoi rogue ایک iron ore deposit بہت ہی مشہور ہے ورلڈ میں یوکرین کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس situated ہے یوکرین اور رشیا وار جو ہے conflict جو ہے کافی نیوز میں رہتا ہے کافی سمیں سے جو ہے یہ وار چلی جا رہی ہے history میں جو ہے اس کا نام لکھا جائے گا تو آپ مجھے comment section میں بتائیں گے کہ یوکرین اور رشیا جو ہے دونوں کنٹریز جو ہیں کون سے continent میں پڑتی ہیں دونوں کنٹریز کا capital کیا ہے دونوں کنٹریز کی کرنسی کیا ہے اور دونوں کنٹریز کے جو president ہیں ان کے نام بھی آپ مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اب next question ہے ہمارے پاس sources of the constitution ٹھیک ہے sources of the constitution اس کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے کہ انڈیا میں ہمارا جو constitution ہے انڈیا کا اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں ہم نے different countries کے constitution سے بارو کی ہیں تو کس کس constitution سے ہم نے کیا کیا چیز بارو کی ہے اس کے بارے میں ہم discuss کریں گے تو سب سے پہلے government of india act 1935 اپنا ہی ایکٹ ہے اس میں اس سے جو ہے constitution میں جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ کون کون سی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ایک federal system جو انڈیا کا ہے public service commission governor کا office emergency provisions administrative details اور judiciary یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں government of india act 1935 اسے copy paste کی گئی ہیں اور ہمارا جو آج کا constitution ہے اس میں ایڈ کی گئی ہیں ٹھیک ہے British constitution سے کیا کیا جو ہے بارو کیا گیا ہے rule of law ٹھیک ہے single citizenship by cameralism مطلب دو houses state کے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے legislative procedure ہونا چاہیے cabinet system parliamentary privileges ہونے چاہیے prerogative rights جو کہ انڈیا کے اندر ہیں آج ٹھیک ہے اس کے بعد parliamentary government ہونے چاہیے یہ بھی British constitution سے copy paste کیا گیا ہے اور united state of constitution سے کیا کیا چیزیں لائے گئی ہیں fundamental rights ہیں judicial review ہے president کا impeachment ہے supreme court کے high court کے judges کو remove کرنا ٹھیک ہے vice president کی post جو ہے اور independence of judiciary یہ سب چیزیں جو ہے لائے گئی ہیں کہاں سے united state constitution سے ٹھیک ہے تو election commission of india کافی news میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ elections ہونے جا رہے ہیں جمہو انڈ کشمیر میں election ہوئے ابھی assembly election اس کے ساتھ ہریانہ دونوں میں assembly elections ہونے جا رہے ہیں جمہو انڈ کشمیر میں complete ہوگے fourth of October کو ہریانہ کے اندر بھی ہیں جو کہ ہریانہ میں بھی 90 seats assembly جو ہے تو اس لئے election commission جو ہے election of india ٹھیک ہے جو کہ ساتھ ساتھ میں لوگ سبہ کے elections کو بھی کرواتا ہے تو election commission of india کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ ایک autonomous constitutional body ہے جو کہ union state elections راجیہ سبہ کے election لوگ سبہ کے elections state legislative elections president اور vice president کے elections جو ہے کرتا ہے 25 جنوری 1950 کو election commission of india بنا تھا اس لئے 25 جنوری جو اس کو national voters day celebrate کیا جاتا ہے constitutional provision اگر ہم دیکھیں تو part جو ہے part 15 میں election commission of india include ہے اور article 324 سے لے آرٹیکل 329 تک election commission of india کے بارے میں بات کی گئی ہے structure election commission of india کا چیف election commissioner ہوتا ہے اور دو election commissioner ہوتے ہیں جن کو appoint کرتے ہیں president tenure election commissioner of india election commissioner of india tenure six years یا up to sixty five years دونوں میں سے جو پہلے ہو جائے ان کو tenure یور ختم ہو جاتا ہے جو retiring election commissions ہوتے ہیں وہ eligible ہیں further appointment کے لیے by the government chief election commission کو remove کیا جاتا ہے ایک resolution pass کیا جائے گا on the ground of mis behavior اگر کوئی کر رہا ہے یا incapacity ہے مطلب اس capable نہیں ہے کہ آفیس کو چلا سکے ٹھیک ہے تو resolution پاس کرنا ہے وہ two third meeting جو ہے میجارٹی سے ہونے چاہیے ہاؤس میں تو میجارٹی سے جو ہے اس resolution کو پاس کیا جائے گا ٹھیک ہے اور وہ ووٹنگ دیں گے اور 50% سے زیادہ لوگ جب اس میں حصہ لیں گے تو پھر چیف election commission جو اس کو remove کیا جاتا ہے electoral constituencies جو ہیں ان کو determine کرنا electoral roles جو ان کو تیار کرنا جو ان کو revise کرنا ٹھیک ہے election date election schedule notify کرنا election commission of india کا ہی کام ہے ٹھیک ہے political parties کو register کرنا national status یا state parties status parties کو دینا یہ بھی جو ہے election commission of india کا ہی کام ہے model code of conduct کام ہے president کو advise کرنا on matters concerning disqualification of mps ٹھیک ہے mps جو ہوتے ہیں member of parliament اگر ان کو disqualify کرنا ہے تو اس بارے میں جو ہے president کو advise کیا جاتا ہے تو کہ ہم اس کو advise ہم اس کو remove کر رہے ہیں اس mp کو remove کر رہے ہیں تو یہ کام بھی advise کرنا election commission of india کا ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی ساری information election commission of india کے بارے میں آئی hope آپ کو اس کے بارے میں جاننے کو کچھ ملا ہوگا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ایسی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ